اسلام علیکم محترم ناظرین میری اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے جو غلطیاں غرور اور تکبر میں مجھ سے ہوئی ہیں وہ آپ نہ کریں اور یہ کوئی کہانی نہیں ایک ایک بات سچ پر مبنی ہے میں ایک جو پھولڈر لڑکی ہوں اور الحمدللہ گریٹ اٹھاراں کی ملازم ہوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور بدقسمتی سے دو بچوں کی ماں اور کلہ یافتہ ہوں عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے جذبات میں آ کر فیصلہ غلط کر لیتی ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے اپنے جذبات کو کابو میں رکھنا چاہیے سنتیس سال میری عمر ہے اٹھائیس سال کے عمر میں میری شادی ہوئی میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی میرے ہسبنٹ بھی ایک گورنمنٹ جوپ ہولڈر تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ جوپ کرتے تھے گریٹ پندرہ میں میری پہلی اولاد بیٹا تھی بیٹے کی پدائش تک ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے تھے اور اچھا وقت گزرا اب بھی ویسے جھوٹ کیوں بولوں کہ جوائنٹ فیملی میں مجھے کوئی مسئلہ تھا یہاں کبھی ہوا بہت اچھے تھے وہ لوگ مگر مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں تھا میں نے اپنے ہسبنٹ سے کہا ہم اپنا گھر بھناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں ہم دونوں کی سیلری اتنی تو ہے کہ ہم ایک سال میں اپنا گھر بھنا ہی لیں گے اور گاڑی بیچنی پڑی تو بیچ کر پہلے گھر بھناتے ہیں پھر گاڑی لے لیں گے وہ اس بات پر تیار ہو گئے میرے پاس جو پیسے تھے میں نے پلوٹ لے لیا اور ایسے ہی ہم نے ایک سال کے اندر دونوں نے مل کر اپنا گھر بھنا لیا میری سیلری میرے ہسبنٹ سے زیادہ تھی گھر بھن گیا ہم الگ ہو گئے الگ ہونے کے بعد گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتی ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں مگر سچ بولوں تو میجے اپنی نوکری پر بڑا گرور تھا میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی جو کہ میری لائف کی سب سے بڑی بے وکوفی تھی جو آج میجے سمجھ آ رہی ہے پھر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی اور یہاں ایک بات یاد رکھنا عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے مرد اتنا نقصان نہیں پنچاتا جتنا ایک عورت عورت کو پنچاتی ہے گھر جو ہم نے بھنانا تھا اس میں زیادہ پیسے میرے لگے تھے اور وہی غرور اور تقبر گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میں بات بات پر یہی تانہ دے دیتی کہ گھر میں میرے پیسے زیادہ ہیں تمہارا کیا ہے بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی میری کزن جس کا آنا جانا زیادہ تھا اس نے میجے برگلانا شروع کر دیا کہ تم اس سے زیادہ سیلری لیتی ہو وہ کم لیتا ہے ایسی ہی کہانیاں اس نے سنانا شروع کر دیں میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرتی رہی اس قدر اس نے زہر گھولا کہ میں اپنے بچے تک کو بھول گئی یہ بھی بھول گئی کہ میرے تھے دو بچے بھی ہیں لڑائی جھگڑے بھرتے گئے ہم نے گاڑی لی تھی اس میں بھی میرے پیسے زیادہ تھے بدقسمتی میری کے میں نے اپنے خاوند کو ایک دن یہ کہہ دیا کہ یا تو آپ میجے گاڑی کے پیسے واپس کریں یا پھر آج کے بعد آپ گاڑی استعمال نہیں کریں گے یہ بات میرے لیے تو معمولی تھی مگر ان کے لیے تو نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ میرے اندر زہر ہی اتنے گھول دیے گئے تھے انہوں نے گاڑی بیچ دی اور میرے پیسے میجے دے دیئے میرے جو خاوند تھے ان کے بھڑے بھائی کینیڈا میں ہوتی ہیں وہ گھر آئے تین ماہ رہے اور واپسی جاتے ہوئے انہوں نے گاڑی اپنے بھائی کو دے دی وہ کافی مہنگی گاڑی تھی مجھ سے برداشت نہ ہوئی تو میں نے ایک دن مطالبہ کر دیا کہ گھر میں جو میرے پیسے لگے ہیں میجے واپس کرو اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں یہ سب کچھ حسنیے واپس لے رہی تھی کہ میں اپنی اس کزن کی باتوں میں آ کر خلا کا فیصلہ کر چکی تھی اللہ اس کو بھی ہدایت دے مگر جو ایسے کسی کا گھر برباد کرتا ہے خدا اسے بھی کبھی خوش رہنے نہیں دیتا خوش وہ بھی آج نہیں ہے انہوں نے وہ گاڑی بیچی اور میرے پیسے مجھے واپس کر دیئے باقی جو پیسے بچے تھے انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر دیا ایک ہوتل اوپن کیا تھا آج ان کے پاس اپنے ذاتی تین ہوتل ہیں اور میں گرور و تکبر میں ڈوبی ہوئی عورت نفسیاتی مریض بھن چکی ہوں جب وہ پیسے میجے مل گئے میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا انہوں نے اور میرے گھار والوں نے میجے تب بہت سمجھایا مگر میری اکل پر پردہ پڑ چکا تھا میں نہیں سمجھی کیونکہ میری جو کزن ہے اب اگر میں مزید سچ بولوں تو مجھ سے مزید ہونے والی گلتیاں مجھے خود ایک عورت ذات کی وجہ سے ہی ملی ہیں برحال میں اپنی کزن کی باتوں میں آ گئی اس کا جو دیور تھا اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور وہ آرمی میں میجر تھا میں بھی زیادہ کی لالچ میں اور بھڑے احدوں کی لالچ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور طلاق لے لی اور میری زندگی کی دوسری سب سے بڑی گلتی طلاق مجھے انہوں نے ایک شرط رکھ کر دی تھی کہ میں بچے تمہیں نہیں دوں گا میں نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا اور طلاق لے لی عدد پوری ہونے کے بعد میری کزر نے اپنے دیور کے ساتھ میری شادی کروا دی چار ماہ میں وہاں رہی نوکری بھی کرتی پیسے وہ سارے لے لیتے گھر ان کا بہت بڑا تھا مگر کوئی سکون نہیں ہر وقت ٹارچر ہی کرتے اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کی بچی کو سنبھالتی صبح سکول جاتی تو بچی کو ساتھ لے کر جاتی ان کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں برائیور سب کچھ مگر میں رکشے پر آتی جاتی اور وہ میری کزن جس کی میں نے ہر بات مانی وہاں میرا ساتھ اس کا رویہ ایسے ہو گیا جیسے میں کوئی اس کی دشمن ہوں وقت گزرتا گیا میں جس نوکری کو اپنا سخارہ سمجھتی تھی گیارہ ماہ وہاں رہی اپنی سیلری سے میجھے دس ہزار مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچ ہے گیارہ ماہ کے بعد پتا چلا کہ اس نے اسلام آباد میں پہلے سے ہی شادی کر رکھی ہے میں نے بہت نبہانے کی کوشش کی اور یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں جانا مگر وہ بار بار کہتا جاؤ میری طرف سے تم ازاد ہو بار بار ٹارچر کرتا کہ کسی طرح میں طلاق کا مطالبہ کروں ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں تم واپس گھر آ جاؤ وہاں ایسی عذیت بھری زنگی نہ گزارو وہاں سے بھی طلاق ہو گئی واپس آ گئی امی ابو کے پاس ابھی دو ماہ پہلے میری ابو کے وفات ہو گئی وہی میرا سخارہ تھے بھائی چار ہیں سب شادی شدہ ان کے اپنی زنگی ہے اپنے بچے ہیں اب میری حالت یہ ہے کہ سیلری تو میں لیتی ہوں وہ جو جس پر مجھے بڑا گرور تھا وہ تو ہے پر مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتا پیسے تو آتے ہیں لگاؤں کہاں آج میں نے یہ ویڈیو بہت دکھی ہو کر بھنائی ہے آج امی کے اسرار پر میجھے بچوں سے ملوایا گیا میں نے ان کو گاڑیاں اور کچھ کھلونے لے کر دیئے ان کے باپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے چھوٹے کے ہاتھ واپس لٹا دیئے اور میرے بچے اپنی دوسری ماں کے ساتھ خوش ہیں ہم میری ایک ہی زنگی کی خواہش ہے جو میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ اگر وہ مجھے بچے واپس دے دے جو دن بدن نفسیاتی مریض بھنتی جا رہی ہوں شاید میں ٹھیک ہو جاؤں مگر لگتا نہیں کہ مجھے وہ دیں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ میرے بچے مجھے واپس مل جائیں جو گلتیاں میں نے کی اس قابل تو نہیں مگر اللہ کے لئے کوئی کام مشکل نہیں میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے جو جوپ ہولڈر ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ سیلری خواہن سے زیادہ ہے یا کم کبھی جوپ کو اپنا گرور و تکبر مت بنانا پیسہ تو ہے جوپ ہے مگر پیسہ انسان کا سخارہ نہیں بنتا آپ پیسوں سے اور نوکریوں سے خوشیاں نہیں خرید سکتے میری چھوٹی بہن ڈاکٹر ہے گورنمنٹ جوپ ہولڈر ہے اس کے ہزبنڈ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جوپ کرتے ہیں مگر جب میں ان دونوں کو سب کچھ ملجل کر بناتے دیکھتی ہوں تو میجھے اپنی زنگی سے اور نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے میں نے کیوں کیا اپنے ساتھ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا عموماً ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ مرد یہ ہیں وہ ہیں مرد ایسے بھی ہیں مگر عورتیں بھی بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو گرور و تکور میں اپنا خود سب کچھ برباد کر دیتی ہیں پھر پشتاوا ہی رہ جاتا ہے اور میری بہنوں کبھی بھی کسی عورت کی بات میں آ کر اپنا گھر برباد مت کرنا عورت ہی عورت کی دشمن ہے یہ کبھی مت پھولنا میجھے اتنی ٹھوکرے کھا کر سمجھ آئی کہ بے شک آپ کے پاس جوپ ہو بہت بڑی نوکری ہو بہت بڑی انکم ہو مگر ایک مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے اور ایک مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے یہی فیملی ہوتی ہے میاں بیوی اور بچے اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی اور یہ معاشرہ ایسا ہے یہاں ایک طلاق یافتہ عورت کتنی ہی پاک صاف کیوں نہ ہو اس کو ہر کوئی غلط نظر سے ہی دیکھتا ہے اپنے ہو یا غیر ہر کوئی غلط ہی سمجھتا ہے اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کی بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے گرورو تو کبر سے اللہ ہر ایک کو بچائے میرے لئے دعا کرنا کہ اللہ کوئی بہتری والا معاملہ کرے پر نہ جس قدر میں نفسیاتی مریض بھنتی جا رہی ہوں میرے پاس نوکری بھی نہیں رہے گی تو ناظرین کیسے لگی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اب چلتی ہوں اللہ حافظ شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا